بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم انشاءاللہ ایکسرسائز ریویو ایکسرسائز تھرٹین اس کو سال کرنے کی کوشش کریں گے سمارٹ سلیبس میں جو کوششن ہیں صرف وہی کریں گے سمارٹ سلیبس میں جو پہلا کوششن ہے وہ ہے سیکنڈ اور اس کی سٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیں بکس کو لازمی سامنے رکھئے گا میں یہاں پہ سٹیٹمنٹ نہیں لکھ رہا what will be angle for short test distance from an outside point to the line کوششن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ what will be angle کیا angle ہوگا short distance جو سب سے مختصر فاصلہ ہو from an outside point to the line دیکھیں ایک line ہے ایک فاصلہ یہاں سے یہاں تک بھی ہے یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے ایک یہاں سے جا رہا ہے اور ایک سیدھا جا رہا ہے بتائیں short test کون سا فاصلہ ہوگا یہ دو ٹریک ہیں ایک یہ ایک یہ جو سیدھا جا رہا ہے یہ short test اس کا مطلب ہے جو 90 angle سے چیز جاتی ہے نا وہ shortest ہوتی ہے تو اس کا انسر کیا ہوگا وہ کہتے ہیں what will be angle کہتے ہیں کیا angle ہوگا short distance from an outside point to the line تو وہ کیا ہوگا is آپ نے آنسر اس کا لکھنا ہے the angle for shortest distance from an outside point to the line is 90 degree بگ اتنا آگے وہ جو question ہے نا اس question کے آگے اتنا آنسر لکھ رہے ہیں سمجھا گیا بچو question وہ ہی ہے سارا question کا کیا لکھنا ہے the angle for shortest distance from an outside point to the line is 90 degree آگے سرو آپ نے اتنا لکھنا ہے 90 degree is a short and distance question number 3 question number 3 ہے if 13 cm, 12 cm, 5 cm are the lengths of triangle then verify that difference of measures of any two sides of a triangle is less than measure of the third side just a large means یہاں پر دیکھیں condition ہے ایک کہ triangle کی جو sides ہوتی ہیں ان کا difference ہمیشہ دو کا difference تیسری side سے چھوٹا ہوتا ہے تیسری side سے چھوٹا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں law ہے ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دو sides کا جب ہم difference find کریں گے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے بات کہ بڑی میں سے چھوٹی minus کرنی ہے اب جو اس کا انصر آئے گا وہ third side سے triangle کی third side سے کیا ہوگا چھوٹا ہوگا کوئی بھی ڈرائی انگل ہے تو اگر یہ سائیڈ چھوٹی ہوئی تو پھر ہم کہیں گے یہ ویری فائی ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا تو اب ہم کرتے ہمارے پاس لینس ہیں سائٹس ہیں جیسے پہلی کو ہم نام دے دیتے ہیں تھرٹین سینٹی میٹر کو اے کا دوسری کو ہم دیتے ہیں یہ بک پہ آپ کوشن دیکھ لیجیے گا ڈویلو سینٹی میٹر اور سی کو نام دے دیتے ہیں یہ ہی تھا ہم نے پتھا کہ تھیورم میں ہم نے پڑھا سائٹس کو ریپریزن کرنے کے اے بی سی تھا یہ سائٹس ہیں اب ہم نے کہا ہے انہوں نے کوئیسٹن میں کہا ہے کہ اس کا ڈیفرنس اس کا ڈیفرنس لینا ڈیفرنس کا مطلب ہے اب بڑی میں سے چھوٹا ہے یعنی آپ نے تھرٹین میں سے ٹویل کو مائنس کرنا ہے تھرٹین میں ٹویل دو سائٹ کو مائنس کی ہے ان کا ڈیفرنس کی آنسر آ رہا ہے وان تو دیکھیں وان لیس دن ہے نا سی سے یعنی فائیو سے لیس دن ہے نا یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اے مائنس بی جو آنسر آئے گا وہ لیس دن ہوگا سی سے لیس دن ہوگا سی سے یہ لا ہے آنسر آگے اگر یہ نہ چھوٹا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ ویریفائی قانون نہیں کر رہا اب ہم ایک اور لے لیتے ہیں بی مائنس سی بی مائنس سی یعنی بی کی بیلیو کیا ہے ٹویل اور سی کیا ہے فائیو مائنس کریں آنسر کیا ہوگا رائعہ تین سے نہیں ہے یہ سے یہ نہیں یہ اس میں یہ چیز ہم نے انسرخ بی ہے بی مائنس سی لیس دن ایس سے ہے ای challenge و embrace دین ہے تو یہی بولا تھا انہوں نے کہ ٹو سائیڈ آف ٹرائی اینگل is less than the meilleur آفدہ تھرڈ سائیڈ یہ نہیں ہمیشہ ہاں ٹرائی اینگل کی ٹو سائیڈ کا جو ڈیفرینس ہے وہ تھرڈ سائیڈ سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ ثابت ہو گیا ہم نے تیسری بھی کر سکتے آپ جی کر سکتے آپ چاہتے ہیں کہ اے اور سی کر لیں وہ بھی کر سکتے جیسے آپ نے تھرٹین میں سے فائیڈ مائنس کریں آنسر کیا ہوگا ایٹ آپ دیکھنے کہ تھرٹین کیا تھا اے اور فائیڈ کس کی ویلیو تھی سی کی تو یہ دیکھیں چھوٹی کس سے آگئی بی سے ایٹ بی سے چھوٹا ہے نا دیکھیں تو آپ کوئی بھی دل لے لیں سائیڈ ساری سائیڈیں کرتی ہوں آپ ایک نہیں دیکھنی اگر ایک بے بھی اگر یہ فیل ہو رہی ہے سیٹسوائی نہیں کر رہی کنڈیشن تو پھر ہم کہیں گے یہ وہ اس کے ٹرائی اینگل کی یہ سائیڈ ڈیفرینس نہیں ہے کلیر ہوگے بیٹا آگے چلے آگا ہے کوئیشن نمبر فور کوئیشن نمبر فور میں انہوں نے بولایا کہ تھری سائیڈ سے اسی ٹرائی اینگل کی وہ اے پہتھی ہے اے ہے ٹین سینٹی میٹر بی ہے سیکھ سینٹی میٹر سی ہے ایٹ سینٹی میٹر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ویریفائی کریں ثابت کریں کہ دہ سام آف مہیر آف ٹو سائیڈ آف ٹرائی اینگل گریٹر دین تھرڈ سائیڈ یہ لا ہے کہ ٹیفرینس لیس دین تھرڈ سائیڈ ہوتا ہے سام جو ہوتا ہے پلاس ہوتا ہے وہ گریٹر دین تھرڈ سائیڈ ہوتا ہے اگر گریٹر دین ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ والی تین اس کے نیچے پچھو لائن لکھنا ہے کہ تری سائیڈس تیز تری سائیڈس آف ٹرائی اینگل یہ کیا لکھنا ہے تیز تری سائیڈ میرمینٹ آف ٹرائی اینگل آف ٹرائی اینگل کی یہ سائیڈ سے کیونکہ سیٹس ہوئی کر رہی ہیں آپ ان کو چیک کر لیں گے باری باری پہلے پلاس کر لیں گے ٹین کو سیکس میں کیا آنسر آ رہا ہے سیکسٹین تو دیکھیں یہ گریٹر آ رہا ہے نا تھرڈ سائیڈ سے آ رہا ہے نا سی سے ایٹ سے گریٹر آ رہا ہے یعنی آپ نے اے پلاس بی کی ہے اور یہ گریٹر کس سے آ گیا سی سے آگے مزید ہم کرتے پھر آپ کون سا کریں بی پلاس سی بی پلاس سی دیکھیں سیکس پلاس ایٹ پورٹین کس سے بڑھا ہے یعنی اے سے بڑھا ہے نا پھر آپ کون سا چیک کریں گے اے اور سی اے اور سی اے کیا ہے ٹین سی کیا ہے کتنا آتا ہے اے ٹین بی سے بڑھا نہیں ہے سیک سے بڑھا ہے نا یہ کس سے بڑھا ہو گیا تو آپ نے کیا لکھنا ہے دی سائیڈزی میرمین سائیڈز آف ار ٹائی اینگل دی سائیڈز آف ار ٹائی اینگل یہ ٹائی اینگل کی سائیڈز ہیں یہ ہی انہوں نے کہا تھا ویری فائی کریں تو یہ ویری فائی ہو گیا نیکس چلتے ہیں اس کا قویشن نمبر 5 لاسٹ اس کا قویشن ہے جو سمارٹ سلیبرز میں شامل ہیں اس میں کہہ رہے ہیں 347 are not the lengths of the triangle given the reason give the reason وجہ بتائیں کہتے ہیں یہ سائیڈ نہیں ہے فائل ہے ان کو نام دے دیتے ہیں لیٹ کہہ لیتے ہیں یہ لیٹ سپوز کیا کہ اے 3 سنٹی میٹر ہے بی 4 سنٹی میٹر اب کہتے ہیں are not the length of triangle تو ہم ان کو سم کر لیتے ہیں یہاں تو بتائے نہیں ہم سم کر لیتے ہیں پہلے کر لیتے ہیں 3 پلاس 4 آنسر کیا آ رہا ہے یہ سی کے برابر آگے یہ سی کے برابر ہے یہ ہی property فیل ہوگی لا ہمارا یہاں ہی فیل ہوگا ہے پہلے میں آگے چیک کرنے کی ضرورت ہے آگے سیٹسفائی کر بھی لے تو پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے ہم نے بولے نا ہر سائیڈ کو آپ نے چیک کرنے کے بعد اگر وہ سائیڈز تھرڈ سائیڈ سے اکول نہ آئے کیا آئے گریٹر آئے تو یہ گریٹر نہیں نہ آئے یہ تو اکول آگیا گریٹر آنی چاہیی تھی لا کے مطابق تو اب یہ لا کیا سیٹسفائی نہیں کر رہا ہے یہ جو سائیڈ سے ٹرائینگل کی نہیں ہے ٹرائینگل کی اگر سائیڈ ہوتی تو ہم پلاس کرتے ہیں جو آنسر آتا وہ بڑھاتا یہ کس کے برابر آگیا ہے یعنی اے پلاس بی کس کے برابر آگیا ہے سی کے تو یہ سائیڈسفائی نہیں کرتا تو ہم لکھیں گے سائیڈز سائیڈز سائیڈ آنسر میں سائیڈز آنسر میں ناٹ ناٹ ریپریزینٹ ہو آنسر اٹرائینگل ناٹ ریپریزینٹ آنسر یعنی یہ والی جو سائیڈز ہیں یہ ترائی آنسر کی سائیڈز کو ریپریزینٹ ظاہر یہ ریزن لکھنی ہے یہ بچوں ہمارے آخری بھی کرنے یہ سمارٹ سلیبس میں نہیں ہے مگر آسان پہلے آپ نے کیا ہوئے کرنے اس کو اس میں اے ہے سری سینٹی میٹر بی ہے فور سینٹی میٹر اور سی ہے سی معلوم کرنے دو سائٹ سے اور سی معلوم کرنے وہ کہہ رہے ہیں سکس میں یہ دو سائٹس گیون ہے اور کس کی گیون ہے رائٹ ٹرائینگل کی کس کی گیون ہے رائٹ ٹرائینگل کون سی ہوتی ہے جس کا نائٹی کا ڈگری ہو یہ اے کیا ہے تھری بیس کیا ہے اور سی فائنڈ کریں گے یعنی جو نائٹی ٹیگری کے سامنے سائٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں پرپینٹ اے سوری ہائپٹنیوز کا یہ بڑی سائٹ ہوتی ہے یہ معلوم کرنی ہے تو فارمولا پیتھاگرس سیورم اب سی سکر ملوم کریں گے ایک ہی ویلیو کیا ہے کیا آنسر آئے گا نائن آنسر آئے گا منٹی فائنڈ تو سکیر روٹ لے لیں دونوں طرف سکیر روٹ سے کینسل سیک آنسر ٹوانٹی فائنڈ فائنڈ سینٹی میٹر یہ تھرڈ سائٹ ہوگی انہوں نے بولا تھا تھرڈ سائٹ فائنڈ کریں تو پیارے بچو آج کا یہ لیکچر تھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا چکی ہوگیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ